مسلم ثبوت کے فضیلت محابیہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت محابیہ امیر محابیہ سوڑا امیر محابیہ سوڑا امیر محابیہ سوڑا محابیہ کے گروہ نے قتل کیا ہے اممار یاسر کو اور محابیہ گروہ کا سردار تھا تو سارا گروہ جہنمی ہے جو محابیہ کا گروہ ہے الحمدللہ حضرت امیر محابیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس لیے قرآن میں جتنی آیتیں صحابہ کی عظمت پر ناظر ہوئی ہیں ان تمام آیتوں کے مستاق جیسے اور صحابہ ہیں حضرت امیر محابیہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت میں جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے مستاق جیسے صدی کے اکبر ہیں وہ ایسے ہی حضرت امیر محابیہ ہیں یہاں تک کہ نصیم الریاض شرح شفاء قاضی آیاز میں لکھا ہوا ہے جو کسی صحابی کو برا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کون جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جسے صحابہ کے خلاف تبرہ بکتے ہوئے دیکھو فورا پرچان لو یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ اکرام سے راضی ہونے کی سنادتا فرمائی ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا ان کے جنتی ہونے کی بشانت اتا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصبو اصحابی فلو انہ احدکم انفقا مثل احد زہبا ما بلغا متعہدہم ولا نصیفہو صحابہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی صرف ایک کلو آدھا کلو جاؤ اور کیا ہو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس پر جو سواب ملے گا سونے کے پہاڑ پر سواب نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ صَبَّحُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِنِ جو صحابہ کو برا کہے اور گالیاں دے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت لا يقبل اللہ منہ صرف اولا عدلہ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے اس لیے میں سنی مسلمانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اجمیر مقدس جہاں آپ تشریف لے جاتے ہو سلطان الہند خاجہ غریب نواز کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے اجمیر مقدس کا لرہ لرہ ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن آپ کی چوکھٹ پر جو تبرائش یا قابل ہو چکے ہیں اگر صحابہ کی شان میں گستاخیہ کریں گے تو مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے ان کو ہندوستان میں چین سے رہی بھی نہ رہی تکبیل نہ رہی رسالت مسلکِ آلہ حضرت تم حضرتِ امیرِ مابیہ کے بارے میں کیا جانو حضرتِ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا جو امامِ آزم کے شاگرد ہیں اور شیخین کے اسادزہ میں شمار کیے جاتے ہیں امین المومنین فی الحدیث ہیں ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزید افضل ہے کہ حضرتِ امیرِ مابیہ افضل ہے یہ عمر بن عبدالعزید اسلام کے پہلے مجدد ہیں خلفاءِ راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور حضرتِ خضر آپ کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے یہ وہ عمر بن عبدالعزید ہے کہ اپنے زمانے میں تدویرِ حدیث کے سلسلے میں اتنا قہم کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی ان کے بارے میں پوچھا گیا عمر بن عبدالعزید افضل ہے یہ حضرتِ امیرِ مابیہ افضل ہے تو عبداللہ ابن مبارک جیسے جلو القدر محدث نے ارشاد فرمایا تم حضرتِ امیرِ مابیہ کی بات کرتے ہو حضرتِ امیرِ مابیہ کے کھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا جس وقت رسول پاک کی مہیت میں دشمنانِ اسلام سے جہاد کر رہے تھے ایسے ایسے عمر بن عبدالعزید اس غبار سے بھی افضل نہیں ہو سکتے تو عمر بن عبدالعزید حضرتِ امیرِ مابیہ سے کہتے ہیں افضل ہو سکتے ہیں حضرتِ امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ معلم معاویتا الكتاب والحساب وقی العذاب اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اطاف فرما اور انہیں حساب کا علم اطاف فرما اور جہنم کی آگ سے بچا ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کی ہر دعا رکھ کی بارگاہ میں مقبول ہے جب نبی نے فرما دیا اے اللہ امیرِ مابیہ کو کتاب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا حساب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا اور جب نبی نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے بچا تو امیرِ مابیہ جہنم کی آگ سے بچا جہنمی کرتا ہے وہ خود جہنمی ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل ہو حادی مہدی وحد بہنہ اے اللہ معاویہ کو حادی بنا معاویہ کو مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ حادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ہدایت اور تم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے حضرت امام حسن مجتبہ پر گستاخی کر رہے کیونکہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھا ماہ تک خلافت کو انجام دیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے نظرانے قبول کیے ان کے وظیفے قبول کیے اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے یا معذر اللہ بقول تمہارے وہ جہنمی ہوتے کہ امام حسن مجتبہ ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے گردل چکا دیتے لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بے شک بے شک اور اگر حضرت امیر معاویہ ایسے ہی ہوتے تو بڑے بڑے صحابہ ان کی حدیثوں کو کیوں قبول کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی حدیث قبول کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی حدیث قبول کی حضرت سائب ابن یزید نے ان کی حدیث قبول کی حضرت نومان ابن بشیر نے ان کی حدیث قبول کی بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کی حدیث قبول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ سقاہ ہیں آدل ہیں نتقی ہیں پرزگار ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثوں پر اعتماد کیا جائے بخاری اور مسلم میں بے شمار حدیثیں حضرت معویہ کی موجود ہیں جبکہ امام بخاری راویوں میں کوئی معمولی خرابی دیکھ لیتے اس کی روایت کو ترک فرما دیتے لیکن کسرت کے ساتھ امیر معویہ کی روایتوں کو قبول کیا یہ اس بات کی تلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ آدل اور سقاہ ہیں جو امیر معویہ کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے وہ ملعون ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کھتا بے شک اس لیے حضرت امیر معویہ کی شان و عظمت ہم اہل سنت کے نزدیک مسلم ہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اہل بیعث سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیعث سے محبت کا دعویہ کرنا اور صحابہ کو چھوڑ دینا یہ رفضیت ہے اور صرف اور صرف صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیعث کو ترک کر دینا یہ خارجیت ہے اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلکِ عالی حضرت ناری تکبیل ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ امیرِ معویہ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے انشاءاللہ اس ٹیج پر بہت سے مہمان خطبہ موجود ہے اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے اس موضوع کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں کمپلٹ کیا جائے گا اور ضرورت بڑی تھی ان کے سینے پر چڑھ کر مسلکِ عالی حضرت کا پرچم بلند کیا جائے گا